سولہ اکتوبر انیس سو اکاون کا دن تھا وزیر اعظم پاکستان لیاقت علی خان کو کمپنی باغ راول پنڈی میں پاکستان مسلم لیگ کے جلسہ عام سے خطاب کرنا تھا اوائل سرما کے اس شام نواب زادہ خان لیاقت علی خان پونے چار بجے جلسہ گاہ میں پہنچے ان کے استقبال کے لیے مسلم لیگ کا کوئی مرکزی یا صوبائی رہنما موجود نہیں تھا مسلم لیگ کے ظلائی رہنماوں نے ان کا استقبال کیا مسلم لیگ گارڈز کے مسلح دستے نے انہیں سلامی بیش کی پنڈال میں چالیس پچاس ہزار کا مجمع موجود تھا مسلم لیگ کے ظلائی رہنماں شیخ مسعود صادق کے خطبہ استقبالیہ کے بعد وزیر اعظم مائک پر آئے وزیر اعظم نے ابھی برادران ملت کے الفاظ ہی ادا کیے تھے کہ پسٹول کے دو فائر سنائی دئیے اگلی صفحوں میں بیٹھے افغان بشندے سید اکبر نے پسٹول نکال کر وزیر اعظم پر یکے بعد دیگرے دو گولیاں چلائیں پہلی گولی وزیر اعظم کے سینے اور دوسری پیٹ میں لگی وزیر اعظم گر پڑے فضا میں مایکرو فون کی گونج لہزہ بھر کو مولک رہی پھر تحمکانہ لہجے میں پشتو جملہ سنائی دیا دا چاہ ڈزے اوکڑے اولا یہ آواز ایس پی نجف خان کی تھی جس نے پشتو میں حکم دیا تھا کہ گولی کس نے چلائی مارو اسے دو سیکنڈ بعد نائن ایم ایم پسٹول کا ایک فائر سنائی دیا پھر یکے بعد دیگرے ریوالور ریوالورنوں کے تین فائر سنائی دئیے اگلے پندرہ سیکنڈ تک ریوالور اور رائیفل کے ملے جلے فائر سنائی دیتے رہے اس وقت تک قاتل کے اردگد موجود لوگوں نے اسے قابو کر لیا تھا اس کا پسٹول چھین لیا گیا تھا مگر ایس پی نجف خان کے حکم پر انسپیکٹر محمد شاہ نے قاتل پر سرکاری پسٹول سے یکے بعد دیگرے پانچ گولیاں چلا کر اسے ختم کر دیا وزیر اعظم شدید زخمی حالت میں جلسہ گاہ سے باہر لائے گئے وزیر برائے امور کشمیر نوہ مشتاگ گورمانی کی گاڑی جلسہ گاہ میں داخل ہو رہی تھی وزیر اعظم کو اسی گاڑی میں ملٹری ہسپتال لے جائے گیا جہاں وہ زخموں کی تاب نہ لاکر شہید ہو گئے لیا قتل خان کا قتل پاکستان کی تاریخ کے پوری سرار ترین واقعات میں سے ایک ہے لیا قتل خان کا قتل وہ نکتہ ہے جہاں پاکستان کی قیادت سیاسی رہنماؤں کے ہاتھ سے نکل کر سرکاری اہلکاروں اور ان کے قاسا لے سیاستدانوں کے ہاتھ میں پہنچی قتل کے محرکات سادشوں کے نام اور واقعات کا تانہ بانہ شکوک و شبہات کی گہری دھند میں لپٹے ہوئے ہیں داستان ٹی وی افیشل کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہن سکے